ایسی ڈیسی سیلنگ کی جو کٹ ہے اس کے زیادہ پرابلم رہتا ہے اس کے جو مین پرابلم ہے ایسی ڈیسی سیلنگ فین میں یہی آ رہی ہے کہ اس کے جو کٹ ہے وہ کچھ ہی ٹائم کے بعد جل جاتی ہے اس کا سرکٹ خراب ہو جاتا ہے جیسے ہم کارڈ بھی بولتے ہیں کٹ بھی بولتے ہیں سرکٹ بھی بولتے ہیں تو اس کا ہم نے سلیشن نکال لیا ہے بہت ہی آسان اس کا جگار ہے جو آج ہم آپ کے سامنے لگائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس کٹ کے کبھی بھی جلنے کی کمپلین نہیں آئے گی تو اس کے لیے ویڈیو کو آپ کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا جو دوست میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے ہماری یہ چھوٹی سی ریوکیسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کر دیں تا کہ ہر ہماری نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ابھی شروع کرتے ہیں کہ اس کٹ کے ساتھ ہم کون سا جگار کرنے لگے ہیں کیونکہ ایسی ڈی سی سی لنگ فین جو ہے وہ اس کی جو موٹر کی ورنٹی ہوتی ہے تقریباً دو سال ہر کمپنی دے رہی ہے چاہے لوکل بھی پنکہ ہے سی لنگ فین ہے ایسی ڈی سی اس کی بھی جو موٹر کی ورنٹی ہے وہ دو سال ہے لیکن اس کٹ کی کارڈ کی کوئی ایک منٹ کی بھی ورنٹی نہیں دے رہا کوئی بھی دکاندار نہیں دے رہا کوئی بھی کمپنی نہیں دے رہی کٹ کی قیمت ہے تقریباً اس کی پرائس اس وقت پندرہ سو روپے تک ہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ کو اس کی لوکل سی جو کٹ ہے اس کی جو قیمت ہے پرائس ہے وہ پندرہ سو روپے تک ہے اگر آپ کسی اوریجنل کمپنی کی کٹ لیتے ہیں تو وہ تو پھر اور بھی زیادہ مہنگی ہوگی تقریباً اٹھارہ انیس سو روپے تک آپ کو میلے گی اس کا ہم نے توڑ نکال لیا ہے یہ کبھی بھی نہیں جلے گی اس کے لیے آپ کو خریدنا پڑے گا یہ اڈاپٹر یہ بارہ وولد دیتا ہے پانچ امپیئر یہ کرنٹ جو ہے آؤڈ کرتا ہے اور اس کا بلکل خرچ بھی بہت کم ہے بلکل ہی یہ کم جو ہے کرنٹ ایسی پہ مطلب اگر آپ بجلی پہ چلاتے ہیں تو سو وولد اگر آ رہا ہے تو بھی یہ چل جائے گا انشاءاللہ اور جو پنکی کی سپیڈ ہے وہ بھی ٹھیک رہے گی اس کے علاوہ اس کے ایک فیدہ یہ بھی ہے کہ اس سے کٹ بھی نہیں جلتی مطلب کہ جو ایسی ڈی سی پنکے میں کٹ لگی ہے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا اور آپ کے جو بجلی کا خرچہ ہے وہ بھی کم آئے گا ہاں اگر آپ کے جو ایسی ڈی سی کٹ ہے اس کا جو بجلی والی سائیڈ ہے وہ جل چکی ہے وہ نہیں چلتا صرف سولر پہ چلتا ہے بعد کسٹمر ہمیں کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری جو کٹ ہم نے پنکہ خریدیا تھا اس کی جو کٹ ہے وہ سولر پہ تو چلتی ہے لیکن ہمارا پنکہ بجلی پہ نہیں چلتا تو رات کو ہمیں مسئلہ بنتا ہے تو ان دوست کے لئے بھی یہ خوشخبری کی بات ہے کہ آپ کا پنکہ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے چلے گا سولر پہ بھی چلے گا اور بجلی پہ بھی چلے گا لیکن اس کے لئے آپ کو خریدنا پڑے گا یہ اڈاپٹر اگر آپ نئی کٹ خریدتے ہیں اگر آپ کے کٹ جو ہے وہ اسی والی سیڈ جو ہے جل جاتی ہے تو آپ اگر نئی خریدتے ہیں تو اس پہ لگیں گے آپ کے پندر سو روپے اور اگر آپ یہ اڈاپٹر خریدتے ہیں تو آپ کے یہ اڈاپٹر آئے گا ساڑھے پانچ چھ سو روپے میں آپ خود سوچیں کہ آپ کے کتنا پیدا ہے اس کے ساتھ آپ کی جو کٹ ہے اس کے بعد کبھی جلے گی بھی نہیں اس چیز کی میں آپ کو برانٹی لکھ کر دیتا ہوں انشاءاللہ جو کٹ ہے اس کے اوپر جو آوٹ پٹ والٹیج ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گے اور یہ کبھی بھی نہیں جلے گی تو بلکل ہی اس کو آسان طریقہ کارے لگانے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس ایک کٹ ہے اس کو جو ایسی والی سیڈ ہے وہ جل چکی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جو بیجلی والی سیڈ ہے اس کی جل چکی ہے کسٹمر لے کے آیا ہے وہ یہی بتا رہا تھا کہ یہ بیجلی پہ نہیں چلتا لیکن بینٹری پہ یا سولر پہ بلکل ٹھیک چلتا ہے تو اس کے لیے ہم اس طرح کریں گے کہ اس کو بیجلی پہ چلانے کے لیے ہم اس کے ساتھ ہی اڈاپٹر لگائیں گے اڈاپٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو تارے ہیں ایک جو کلر والی تار ہے سفید وائٹ تار ہے یہ پازیٹیو ہے آپ نے جمع والے نشان پہ لگانی ہے جو کٹ کے ساتھ جمع والے نشان ہے تو اس وقت ہم اس کے اوپر جمع والے نشان کے اوپر لگا لیں گے اور دوسری جو تار ہے اس کے اندر والی وائر جو ہے وہ ہم لگا لیں گے نیگٹیو والے پوائنٹ کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جمہ والے پوائنٹ پہ اور نیگٹیو والے پوائنٹ کے اوپر اس اڈاپٹر کا کنیکشن کر لیا ہے اس کے ساتھ سنسر بھی لگا ہوا ہے یہ سنسر آپ دیکھ سکتے ہیں سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے اب ہم اس اڈاپٹر کو کریں گے آن الیکٹرک بورڈ پہ اور چلائیں گے اپنے پنکھے کو تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئی گا کیونکہ ابھی تک ہم نے جو صرف ڈی سی موٹر ہے اس پہ بھی ایک تجربہ کرنا ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے یہ کٹ لگانی ہے جو جل چکی ہے جو بیجلی پہ نہیں چلتا ہمارا پنکھ کا جس کی کٹ جو ہے بیجلی پہ وہ نہیں چلتی بعض کسٹمر یہ کٹ پھینک دیتے ہیں جب نئی کٹ خرید لیتے ہیں یہ پندر سو روپے کی کٹ ملتی ہے اگر آپ صرف ڈی سی پنکھے کی کٹ خریدتے ہیں تو یہ جو کٹ ہے یہ تقریباً پانچ سو روپے کی آپ کو ملے گی کہیں سے بھی تو آپ یہ جلی ہوئی کٹ سے اس پنکھے کو چلا سکتے ہیں بیجلی پہ بھی چلا سکتے ہیں یہ بھی آج ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کہیں مت جانا ایسی ڈی سی پنکھا جو ہے ہم نے اس وقت اڈاپٹر کے ساتھ چلانا ہے تو ابھی دیکھیں ہم نے اڈاپٹر کو آن کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بلکل سپیڈ بہترین ہے بلکل بہترین کام کر رہا ہے اس کی سپیڈ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں آپ یہاں سے ریمانڈ کے سارے سے آپ اس سپیڈ کو بڑھا بھی سکتے ہیں پھر مانڈ کے اوپر اپشن دیئے گئے ہیں یہ ہمارا جو پنکھا ہے اس کی جو کٹ ہے وہ جل گئی تھی اے سی پی کیونکہ یہ بجلی پہ پنکھا ہمارا نہیں چلتا تو ہم نے اس کے ساتھ اڈاپٹر لگا کر یہ آپ کے سامنے لگایا ہے میں نے اڈاپٹر یہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو روپے کا ملتا ہے تو یہ ہمارا جو کام پندر سو میں ہونا تھا ہم نے یہ کر لیا ہے صرف اور صرف پانچ سو روپے میں اب ہی ایک اور ہم نے کام کرنا ہے ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا اب ہمارے پاس سے یہ ہے صرف ڈی سی فین ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ڈی سی کٹ لگی ہوئی ہے تو اس کی جو کٹ ہے وہ جل چکی ہے اس کی جو کٹ کی پرائس ہے وہ تقریبا پانچ سو روپے ہے تو کچھ جو دوست ہوتے ہیں وہ نئی کٹ جب خریدتے ہیں تو پہلی والی کٹ جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں زائے کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے نئی جو کٹ خرید لی ہوتی ہے پندر سو روپے کی نئی کٹ ملتی ہے آج ہم اسی جلیوی کٹ کے اوپر یہ جو ڈی سی صرف ڈی سی پنک کا ہے وہ چلائیں گے بیجلی پہ بھی چلائیں گے اور پلیٹ پہ بھی چلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کی جو وائر ہے یہ اتار لی ہے اب ہم لگائیں گے اس کو اس کٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جگہ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے اب جس سٹار کے اوپر بار اوورڈ لکھا ہوا ہے اس کو ہم لگا لیں گے اڈاپٹر کے ساتھ یہ رہی ہماری اڈاپٹر کی تاریں اور ان کو ہم نے جوڑ لیا ہے اس سی لنگ فین کے ساتھ جو صرف ڈی سی سی لنگ فین ہے جو صرف سولر پہ چلتا ہے یہ بجلی پہ نہیں چلتا صرف سولر پہ چلتا ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کٹ لگا لی ہے اے سی ڈی سی پنکھے والی جلی ہوئی ہے بجلی والی جو سائیڈ ہے یہ جل چکی ہے پہلے سے لیکن جو سولر والی سیڈ ہے وہ ہمیشہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو اے سی ڈی سی والی کٹ ہوتی ہے یہ ہمیشہ اے سی والی جو سائیڈ ہے وہ جلتی ہے مطلب کہ بجلی والی جو سائیڈ ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے لیکن جو سولر والی سیڈ ہوتی ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتی ہم اسے ضائع ہی کر دیتے ہیں آپ کے پاس اگر جلی اس طرح کی کٹ ہے تو آپ کبھی ضائع نہ کریں اس کے ساتھ آپ اڈپٹر لگا کر اس کو چلا سکتے ہیں بیجلی پہ بھی چلا سکتے ہیں اور سولر پہ بھی چلا سکتے ہیں ہم آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ تجربہ کر کے آپ کو دکھائیں گے یہ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس کی بہت بہترین سپیڈ ہے بہت اچھا چل رہا ہے ہم نے اس کو چلایا ہے اے سی ڈی سی کٹ کے اوپر جس کی بہترین سپیڈ ہے سپیڈ بھی بہترین ہے اور ہم نے جلی اوی کٹ کے اوپر اس پنکھے کو چلا لیا ہے سب دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اے سی ڈی سی سیلنگ فین اس کو پہلے والی جلی اوی کٹ سی اس کے اوپر بجلی پہ چلایا ہے اڈپٹر ساتھ لگا کر جو پندر سو اوی روپے خرچہ تھا اس کو ہم نے پانچ سو روپے تک محدود کر دیا ہے یہ اڈپٹر ساتھ لگا کر کٹ آنی تھی پندر سو روپے کی لیکن ہم نے اڈپٹر لیا ہے پانچ سو روپے میں اور یہ ہم نے سیلنگ فین چلا لیا ہے سولر پہ بھی اے سی پی بھی بجلی پہ بھی اور اسی طرح پلیٹ پہ بھی بیٹری پہ بھی تو جو ہمارے پاس صرف ڈی سی سیلنگ فین تھا ہم کو یہ کٹ ملنی تھی پانچ سو روپے میں لیکن ہم نے یہ جلی ہوئی کٹ جو ایسی پڑی تھی کبار میں ہم نے وہ اٹھا اگر اس کے ساتھ لگا کر بیلی پہ بھی چلا لیا ہے سولر پہ بھی یہ چلے گا انشاءاللہ تو مجھے پوری امید ہے آپ دوستوں کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لیگئے ہوگی جن دوستوں نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک آپنا بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ